بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کیا آپ ٹھیک ٹھاک ہوں کی بات کرنا چاہتا ہوں آج میں پرینکس کے بارے میں جو لوگ ایک دوسرے کو تنگ کرتے ہیں سڑکوں پہ یا آئیدر ادھر ویسٹرز کی بات نہیں کر رہا گوروں کی بات نہیں کر رہا اپنے بندوں کی بات کر رہا ہوں حاصل پہ جب آپ اسرہ کے پرینکس کرتے ہیں جہاں پر آپ کسی بندے کی بیزدی کرتے ہیں اور ظاہر سی بات ہے پاکستان میں تو کوئی ایسا سسٹم ہے ہی نہیں نا کہ جہاں پر آپ یہ کہہ سکیں کہ کسی کی پرائیویسی جو ہے اس کو لوگوں کے سامنے ریویل کرنے پہ آپ جو ہیں ایک آپ کے اوپر کیس ہو سکتا ہے کسی حد تک لیکن یہاں پر پوچھتے بھی نہیں اور بتاتے بھی نہیں کہ آپ کے ساتھ ہم نے پرینک کیا کئی دفعہ یہ بھی نہیں بتاتے کہ سامنے کیم میں لگے بس مزاک اڑا کے اس کی ویڈیو بناتے ہیں پہلی بات یہ کہ اسلام جو ہے نا وہ آپ کو مزاہ اور مسکرانہ اور ہسنا اور ایسی چیزوں سے دور نہیں کرتا تو یہ بندہ نہیں کہہ سکتا کہ اسلام جو ہے نا اتنا زیادہ تنگ نظر نہیں ہے کہ بندہ اس طرح کی موج مستی نہیں کر سکتا موج مستی مزاک اور بدتمیزی اور بے شرمی میں بہت بڑا فرق ہے کچھ لڑکے ایسے بھی ہیں جو کہ مختلف لڑکیوں کے کالجز میں جا کے وہاں پر بدتمیزی کرتے ہیں کچھ ایسے ہیں جو کہ بچارے ریڈیو والوں کے ساتھ اور رکشے والوں کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں پرانکس کرتے ہیں ان کے ساتھ اور مزاک اڑاتے ہیں ان کا تو یہ بہت بڑا فرق ہوتا ہے کہ آپ کسی بندے کے ساتھ کوئی اس طرح کی سیچویشن لے کے آتے ہیں کہ جہاں پر آپ اس کو اس کی تدلیل کرتے ہیں اس کی بیزدی کرتے ہیں یا پھر آپ اس بندے کو انوالو کرتے ہیں اس پورے کے پورے سیٹ اپ میں کئی پرانکس تو ظاہر سے بات ہے ٹوٹلی سٹیجڈ ہوتے ہیں یعنی کہ پہلے سکرپٹڈ ہوتے ہیں لکھا ہوتا ہے انہوں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا لیکن ایک ایسا ٹرنڈ بن چکا ہے کہ جہاں پر لوگ جو ہیں آرڈیونس جو ہیں وہ اس طرح کی چیزیں شاید پسند کرتی جس کی وجہ سے اس طرح کی لوگوں کو دیکھا جاتا ہے اور ان کو پرموٹ کیا رہتا ہے شیئر کر کر کے اور جبکہ پتہ بھی ہوتا ہے کہ ٹوٹلی فالس چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں مقصد میری بات کرنے کا یہ ہے کہ اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو خدا کے لیے اپنے اندر تھوڑا سا جھانکیں اور اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا سچ مچ میں آپ کے اندر کوئی اور ٹیلنٹ نہیں ہے کیا سچ مچ یہی ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذہن دیا ہے کیا آپ کے ذہن میں اس کی جو سطح ہے جہاں پر آپ کا نالج جہاں تک ہونا چاہیے کیا اس سے آگے نہیں جا سکتا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت عقل دی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک عظیم مخلوق بناکہ اس دنیا میں بھیجائے نہ کہ اس طرح کی جو کہ سرکس میں جوگروں کی طرح حرکتے کریں اپنی اپنی زبان کو اپنی کانورسیشنز کو اپنے اپنے خلیہ کو اپنی باتوں کو اپنے انٹریکشنز کو اپنے مزاق کو اٹلیس اس طرح رکھیں کہ کسی بندے کی بیزتی نہ ہو اور ساتھ ساتھ آپ جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مزاق جو کر رہے ہیں اس میں کوئی بندہ بھی اپنی عزت نفس جو ہے نا اس کی وہ مجرور نہ ہو آپ جانتے ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے خوبصورت خوبصورت سی باتیں ہمارے تک پہنچتی ہیں اور حدیث سے ایک دفعہ ان کے پاس ایک صحابی آئے ایک ینگ سے صحابی تھے اور وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ مجھے ایک اونٹ دیجئے یعنی کہ مجھے ایک اونٹ چاہیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اونٹ تو نہیں ملے گا آپ کو ایک اونٹ کا بچہ دے دیتے ہیں تو صحابی آگے سے پرشان ہو گئے کہتے ہیں مجھے تو اونٹ چاہیے تو آگے سے نویبا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کیا ہر اونٹ کسی اونٹ کا بچہ نہیں ہوتا اور ایک دفعہ ایک بزرگ خاتون آئی جو کہتی ہیں نویبا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابیہ تھی کہتی ہیں کہ کیا جنت میں کیا میں جنت میں جاؤں گی اور نویبا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جنت میں بوڑی عورتیں نہیں جا سکتی تو غورت پرشان ہوگی صحابیہ پرشان ہوگی فنویبا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دوران تھوڑے تھوڑے آپ کہتے ہیں کہ وہ انتظار نہیں کرتے تھے کسی کے رونے کا ہے کسی کے پرشان ہونے کا زیادہ سے بات ہے فنویبا صلی اللہ علیہ وسلم جتنے عظیم تھے تو کہتے ہیں کہ جنت میں بوڑی عورتیں نہیں جائیں گی تو وہ پرشان ہوتی ہے تو آگے سے جواب اسی وقت دیتے ہیں کہتے ہیں ہوت سکتے ہیں کہ اتنی خوبصورت بات مزاق بھی ہو گیا مسکراہت بھی آگئی دونوں کے چہرے پہ اور انہوں نے احساسات بتا بھی دیا کہ ان کا مزاق کرنے کا سٹینڈرڈ کیا ہے مسکراتے تھے ہستے تھے اپنے انداز سے لیکن کبھی بھی اس طرح نہیں کہ کسی کو بیعزت کر کے کسی کی اس حد تک اس کی بیعزتی کر کے کہ آپ کو اس بندے کی پرشانی پہ ہنسی آئے یہ تھے ہمارے نور پا صلی اللہ علیہ وسلم اور میں یہ دوبارہ کہہ رہا ہوں اگر آپ کے اندر تھوڑی سی بھی عقل موجود ہے جو کہ ہے یہ میں بار بار پوش کر رہا ہوں آپ کو بتانے کے لیے کہ آپ کے اندر ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے تو آپ اس کو استعمال کریں اچھے کاموں کے لیے اچھی باتوں کے لیے ظاہر سی بات ہے تو اس پہ شاید اتنے پیسے نہ بنے آپ کے لیکن اچھی باتیں جو ہے وہ آپ کا صدقہ جاریہ بنے گی اور لوگوں کو تنگ کرنا گناہ جاریہ بنے گا آپ کے بچے کیا کہیں گے جب دیکھیں گے کہ پرانکسٹر کا بچہ ہوں میں ظاہر سی بات ہے کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی مقام پہ ان کی زندگی چینج ہوگی تو کوئی اپنے آپ کو کسی جوکر کا بچہ تو نہیں سننا پسند کرے گا تو اپنی اپنی حالت تھوڑا سی بہتر کیجئے اپنے بات کرنے کے ڈھنگ کو تھوڑا سا نکھاریے اپنے آپ کو نوی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جو ہے نا وہ بتائیے کہ وہ کیسا ہوتا ہے اور پھر دیکھیں کہ آپ کے زندگی کیسے بدلتی ہے موسیقی موسیقی